صدر دیشہ وآسدید اگرام آہ میرے حمد تب ساکھیو السلام علیکم ورحمت اللہ میری تقیر کانوان ہے ہمارے مسلم رہنما کون نہیں جانتا ہے کہ ہمارا ملوک عزیز انگریزوں کا علام تھا آج ہم آزاد ہی مستاقی بیزا میں ساف دے رہے ہیں یہ ہمارے ملک کی نوجوان مجاہدین کی مغلومی منت ہے جنہوں نے اپی جان کے قربانیاں دی اس علامی کی زنجیروں سے نکال کر تخت کا اوپر لگڑا گیا ہم ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم نے ایک پویل فہرست ان مسلم مجاہدوں کی نظر آتی ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے وطن عزیز کو آزاد کر آیا محضی صاحب کا لدھر بارینہ کو پیٹھے جائے اور دیکھے اس ملک عزیز کو جہاں اس پر علامی کا طواب پڑا ہوا تھا اسی مقام پر ڈھر جائے جہاں کا ورخ ورخ خود چنکھیں گا یا خود بولیں گا ایک ایک داستہ ہم تو صرف چند مسلمانوں کو جانتے ہیں مولانا بلگلم عزیز مولانا محمد علی جوہر مولانا شکر علی جوہر اشفرہ بندوہ خان سر سید احمد خان کو ایسے ہی انگینت نام ہے جس میں شیخ الہند اور لا تعدادہ رسل مجاہدیں اس سے جڑے ہوئے تھے مولانا محمود الحسن کی تحریک پیشمی رومال ہو یا فیرالی بیرادران کی خلافت تحریک ایسی انگینت تحریک ہمارے رہنماوں نے چڑھائی جس نے انگیلوز انگریزو کی نیندے ختم کر دی ان دیڈی کو کی وجہ سے انگریزو میں ڈروں خوف پیدا ہوا کسی شاید نے کیا خوف کہا ہم نے لکھا لہو سے اہد وفا ہم پر الزام ہے بے وفائی کا انگریزو بھارت چھوڑو اور سائنون گوبیک کا نعرہ یوسف مہر آڈی نے دیا تو وہی مولانا محمود الحسن نے تحریک پیشمی رومال کا آغاز کیا تو مولانا اسرک مہانی نے انقلاب زندہ بات کا نعرہ دیا جہنڈ کا نعرہ ایک مسلمان عبید حسن سیفانی نے دیا تھا تیرنگا بنانے والی سوریہ طیب جی تھی تحریک آزادی کے پہلے مسلم مجاہدین شہید ٹیپو سلطان سے آخری مغل شہین شاہ بہادر شاہ زفر تک بے شمار مسلم مجاہدین نے آزاد ہندوستان کے لیے سینہ سپرد ہو گئے کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہندوستان ہمارا تھا ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہیں گا جہنڈ شکریہ